امام رسول پیشوائے سبیل امینِ خدا محبتِ جبرائیل یتیمے کہ نہ کرنا قرآن درست کتب خانہِ چند ملت وشست ندانم قدامی سفن گوئے مت کہ والا تریز آج من گوئے مت اپنے نبی پوری کائنات کے نبی اللہ کے نبی وہ نبی جس کا ماں تھا جس کے ماں تھے شفاعت کا سہرا رہا اس جبینِ سعادت پہ لاکھوں سلام وہ نبی جن کی نکھے نعاز جس طرف اُٹ گئی دم میں دم آ گیا وہ نبی جن کے باہمت بازو جن کو بارے دو عالم کی پرواہ نہیں ایسے بازو کی قوت پہ لاکھوں سلام وہ نبی جن کی ریاستِ مبارکہ کہ عرشتہ فرش ہے جس کے زیرے نکی اس کی قاہر ریاست پہ لاکھوں سلام اور اس ریاست و حکومت کے باوجود سبر و رضا کا عالم کہ کل جہاں ملک اور چوکی روٹی گیزہ اس شکم کی کناعت پہ لاکھوں سلام آئیے اسی نبی کی مقدس و متاہر بازمت و پرنور بارگاہ میں پورا مجمع ملکے پڑے اللہم صلی اللہ سیدینہ و مولانا محمد مبارک وسلم صلو علیہ السلام و سلام علیکہ یا رسول اللہ یا نبی اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قابل مبارک باد ہیں ہمارے عارف بھائی اور ان کے بھائی دولا میاں اور ان کے دوسرے بھائی ناصر بھائی بغیرہ تمام بھائی قابل مبارک باد ہیں کہ انہوں نے شادی کے اس ماحول میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے رشتہ سلامت رکھا بیسے عام طور سے شادیوں میں یہ پروگراموں کا احتمام بہت کم کیا جاتا ہے لیکن عاشق رسول اس کو کہتے ہیں کہ جو سنت رسول کے موقع پر ذکر رسول کو نہ بھولے ابھی آپ شروع سے لے کر کے اب تک سن رہے ہیں مختلف انداز میں مختلف شورہ سے مختلف کلمات قبل ماہ آپ نے حمدہ فیضی صاحب کا کلام سنا میرا بھی چی چاہتا ہے کہ میں بھی نات پڑھوں لیکن عاصف صاحب جیسی آواز کہاں سے لاؤں حمدہ فیضی صاحب جیسا لہجہ کہاں سے لاؤں راشد منظری جیسا ترنم کہاں سے لاؤں لیکن میں نے اپنی پوری زندگی میں زیادہ تر اشعار آلہ حضرت کے پڑے ہیں ادھر ادھر کے شاعروں کے بہت کم پڑے ہیں وجہ کیا ہے کہ آلہ حضرت کے جتنے اشعار ہیں بارگاہ رسول میں مقبول ہیں اور اس سوچ کے ساتھ کہ میں تو گناہگار ہوں میں تو سیاہ کار ہوں میں تو اسیہ شعار ہوں میں گناہگار ہوں لیکن یہ سوچ رکھتے ہوئے کہ آلہ حضرت کے اشعار مقبول ہیں مقبول اشعار کو اپنی تقریر شروع کروں گا تو اشعار کے صدقے میں میری تقریر مقبول ہو جائے گی یہ بجمہ مقبول ہو جائے گا آپ بھی مقبول ہو جائے گا مقبول ہیں اس میں ایسے ہیں آلہ حضرت بھی سفر حج کے لیے جا رہے ہیں لیکن اس سے پہلے سمجھو اس دنیا کے اندر بہت شاعر ہیں ہر انسان اپنے انداز میں شاعری لکھتا ہے غالب نے شاعری لکھی میر تقیم میر نے کلام لکھا اقبال نے کلام لکھا مختلف شورانیں مختلف انداز میں اشعار لکھے کسی نے لیلہ کا ذکر کیا کسی نے مجنو کا ذکر لکھی کیا ہے کسی نے لیلہ کے بالوں کا تذکرہ کیا ہے کسی نے دنیا دار کے بارے میں لکھا لیکن آلہ حضرت نے جب کلم اٹھایا ہے تو دنیا دار کے والے میں نہیں مدینہ کے تائیدار کے بارے میں لکھا ہے آلہ حضرت جب کلم اٹھاتے ہیں تو دنیا دار کے بارے میں نہیں آلہ حضرت کے سامنے لیلہ کے بال نہیں ہوتے ہیں مجنو کی جوانی نہیں ہوتی آلہ حضرت جب کلم اٹھاتے ہیں مسلمانوں توجہ دو آلہ حضرت کا کلم ہے تو سامنے چہرائے رسول ہے آلہ حضرت کا کلم ہے سامنے پیشانی رسول ہے آلہ حضرت کا کلم ہے سامنے تہنے رسول ہے آلہ حضرت کا کلم ہے سامنے زکنے رسول ہے آلہ حضرت کا کلم ہے سامنے رکھ سارے رسول ہے آلہ حضرت کا کلم ہے سامنے بینی رسول ہے آلہ حضرت کا کلم ہے سامنے تندانے رسول ہے آلہ حضرت کا کلم ہے سامنے حلکونے رسول ہے آلہ حضرت کا کلم ہے سامنے ریش رسول ہے آلہ حضرت کا کلم ہے سامنے نبی پاک کا سناپا ہے آلہ حضرت کا کلم ہے سامنے سطر رسول ہے آلہ حضرت کا کلم ہے سامنے پشت رسول ہے آلہ حضرت کا کلم ہے سامنے پازو رسول ہے آلہ حضرت کا کلم ہے سامنے کلائی رسول ہے آلہ حضرت کا کلم ہے سامنے اگبشتہ کرم ہے آلہ حضرت کا کلم ہے سامنے شکو رسول ہے آلہ حضرت کا کلم ہے سامنے پشت رسول ہے سامنے ایر یہ رسول ہے سامنے طلبائے رسول ہے سامنے چہرہ رسول ہے سارے تقبیر سارے رسالہ سارے غوزیت آلہ حضرت کا کلم ہے سامنے نبی کی مکی زندگی ہے آلہ حضرت کا کلم ہے سامنے نبی کی مدری زندگی ہے آلہ حضرت کا کلم ہے سامنے نبی کا سفر ہے آلہ حضرت کا کلم ہے سامنے نبی کا حضر ہے آلہ حضرت کا کلم ہے سامنے منصبِ نبوت ہے آلہ حضرت کا کلم ہے سامنے اختیارِ رسول ہے آلہ حضرت کا کلم ہے سامنے اقتدارِ رسول ہے آلہ حضرت کا کلم ہے سامنے بوشزانتِ رسول ہے آلہ حضرت کا کلم ہے سامنے اختیارِ رسول ہے سامنے قوتِ رسول ہے سامنے اِنَّا تَيْنَا قَلْقَوْسَر ہے سامنے مازاگ الوسروب باتگا ہے سامنے سبحان اللہ ذی اصرا ہے سامنے یایوہ المتصر ہے سامنے چہرہِ رسول ہے مجھے کہلیں نے دیا جائے سامنے رسولوں کا رسول ہے بھئیہ میں تقریر برکل ختم کر دوں چاہے ختم کر دو توجہ ہے آپ کی ایک مرتبہ زور سے بولے یا رسول اللہ پیچھے والے پیچھے والے بائیں والے بولیں زور سے سنیں گے پسند آرہی ہے عالی حضرت سرکار کا دوسرے سفر حج کا موقع ہے کیونکہ یہاں حاجی بیٹھے ہیں اور پروگرام کا مطلب سید صاحب نے فرما حضرت صاحب نے فرمایا تھا کہ پیغام لے کر کے جاؤ اپنی اصلاح کرو کیونکہ لوگ حج کا ارادہ کر رہے ہیں اور کچھ لوگ وہ ہیں جو حج کے متعلق جانتے ہی نہیں ہیں صرف اتنا معلوم کے حج لیکن حج میں ہے کیا حج کو کیوں جائیں یہ بھی ہمارے ذہن میں ہونا چاہیے کیا خیال ہے حضرت فلاؤں زفر کی ہے جس پر نسار چار فلاؤں زفر کی ہے اور بھینی سوہانی صبحوں میں بھینی سوہانی صبحوں میں تھندک جگر کی ہے کلیاں کھلیں دلوں کی ہوا یہ کدھر کی ہے آلہ حضرت سرکار دوسرے سفر حج کے لیے جا رہے ہیں پوچھنے والے نے پوچھا آئے آلہ حضرت سرکار یہ آپ کی روانگی کہاں کے لیے ہے یہ سامان سفر کہاں کے لیے ہے یہ رکھتے سفر کہاں کے لیے ہے یہ انتظام و انسلام کہاں کے لیے ہے یہ آپ کی تیاری کہاں کے لیے ہے تو آلہ حضرت فرماتے مکہ کا نام تک نہ لیا تیوہ ہی کہا مکہ کا نام تک نہ لیا تیوہ ہی کہا ارے پوچھا کسی نے جب کہ یہ نہوت کدھر کی ہے عالی حضرت سرکار فرماتے مجھ سے پوچھنے والے نے جب پوچھا کہ عالی حضرت یہ تیاری کہاں کے لیے ہے یہ سامان سفر کہاں کے لیے ہے یہ رخت سفر کہاں کے لیے ہے یہ انتظام و انسلام کہاں کے لیے ہے تو عالی حضرت فرماتے میں نے مکہ کا نام نہیں لیا ہے میں نے مدینہ کا نام لیا ہے میں نے شہر رسول کا نام لیا ہے میں نے تیبہ کا نام لیا ہے میں نے محبوبہ کا نام لیا ہے محبوب کا نام لیا ہے سوال کرنے والے نے سوال کیا حضرت ایک بات بتائیے سمجھ میں آرہی ہے آپ کے تقریر ختم کر دوں جو لوگ چاہتے ہیں تقریر ختم کروں ہاتھ سٹھا کے بتائیں کوئی نہیں چاہ رہا ہے اے حضرت سرکار ایک بات بتائیے توجہ ایک بات بتائیے کہ آپ حج کے لئے جا رہے ہیں تو ارکان حج کی ادائیگی تو مکہ میں ہوتی ہے مدینے میں نہیں ہوتی رمی ہو مکہ میں رمل ہو مکہ میں رمی جمار ہو مکہ میں قربانی ہو مکہ میں سعی کی جائے مکہ میں تو جب آپ سے مکہ آپ سے تھوچھا جا رہا ہے کہاں جا رہے ہو تو آپ مکہ کا نام کیوں نہیں لے رہے ہو مدینے کا نام کیوں لے رہے ہو مسلمانوں ذہن کو حاضر کرو میں آپ کو بتاتا ہوا چلتا ہوں آپ کے ذہن میں یہ بات نہ آ جائے کہ مکہ عظمت کی جگہ نہیں ہے مکہ رفت کی جگہ نہیں ہے مسلمان و مکہ تل مکرمہ وہ مبارک سرزمین ہے وہ عظمت والی برکت والی جگہ ہے مکہ تل مکرمہ وہ مکتہ شہر ہے جہاں پیارا پیارا کعبہ ہے بولو بھئی مکہ وہ مکتہ شہر ہے جہاں باب کعبہ ہے مکہ وہ مکتہ شہر ہے جہاں فنائے کعبہ ہے مکہ وہ مکتہ شہر ہے جہاں غلاف کعبہ ہے مکہ وہ مقدس شہر ہے جہاں حتیمِ کعبہ ہے اور حتیمِ کعبہ میں آپ اندر داخل ہو جاؤ اور اپنے چہرے کو کعبے کی چھت کی طرف کروگے تو کعبے کی چھت سے لگا ہوا سونے کا ایک پرنالہ ہے جس کو میزاوِ رحمت کہا جاتا ہے حدیثِ پاک میں آیا ہے جو میزاوِ رحمت کے نیچے نماز پڑھ لے گویا اس نے چھتنٹ کے اندر نماز پڑھ لے مکہ وہ مقدس شہر ہے جہاں رکنِ یمانی ہے مکہ وہ مقدس شہر ہے جہاں رکنِ عراقی ہے مکہ وہ مقدس شہر ہے جہاں رکنِ شامی ہے مکہ وہ مقدس شہر ہے جہاں رکنِ اسود ہے مکہ وہ مقدس شہر ہے جہاں نیلینِ اکزارین ہے مکہ وہ مقدس شہر ہے جہاں مقامِ مستجاب ہے اور مقامِ مستجاب وہ جگہ ہے کہ حدیثِ پاک میں آیا ہے کہ حاجی تباہ کرتے کرتے جب مقامِ مستجاب پر پہنچتا ہے تو حاجی جو دعا مرتا ہے اس کی دعا پر ستر ہزار فرشتے آمین دا مکہ وہ مقدس شہر ہے جہاں مسجد الجن ہے مکہ وہ مقدس شہر ہے جہاں جنت المعلا ہے مکہ وہ مقدس شہر ہے جہاں شہادت گائے حضرت خبیب ہے مکہ وہ مقدس شہر ہے جہاں پر جبل نور ہے مکہ وہ مقدس شہر ہے جہاں جبل رحمت ہے مکہ وہ مقدس شہر ہے جہاں جبل نور ہے اور جبل نور سے تھوڑا سا آپ نیچے کو آؤ تو پیارا پیارا غارِ ہرہ ہے اور غارِ ہرہ وہ غار ہے کہ حاجی تبہج کرتے ہیں کہ جب وہ آئے کہ مقا صلی اللہ علیہ وسلم اسی غار میں اللہ کی عبادت کر رہے تھے این اسی حالت میں قرآن پاک کی پہلی آیتِ کریمہ نازل ہوتی ہے ایک رہو اس میں ربک اللہ زی اے محبوب اپنے رب کے نام سے پڑھو مکہ وہ مقدس شہر ہے جہاں نیلینِ اغزرین ہے مکہ وہ مقدس شہر ہے جہاں مقامِ منا ہے مکہ وہ مقدس شہر ہے جہاں مقامِ مصدلفا ہے اور مقامِ عرفات وہ جگہ ہے کہ اسی عرفات میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ فرماتے اس کے پیچے جوالِ رحمت ہے اسی جوالِ رحمت میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی عبادت میں بصروف تھے قرآن پاک کی آخری آیتِ کریمہ نازل ہوتی ہے اے محبوب آج ہم نے تمہارے لئے تمہارے دین کو مکمل کر دیا ہے مکہ وہ مقتدہ شہر ہے جہاں جبل نومان ہے اور جبل نومان دھو جگہ ہے کہ جہاں پہلی مرتبہ حضرت آدم اور اببہ کی ملاقات ہو لکھا اے آلہ حضرت سرکار جب مکہ کو اتنی عظمتیں حاصل ہیں اتنی برکتیں حاصل ہیں تو آپ سے جب پوچھا جا رہا ہے کہاں جا رہے ہو تو آپ یہ کیوں فرماتے ہو کہ میں مدینہ جا رہا ہوں مکہ کا نام کیوں نہیں لے رہے سمجھ میں آیا جب پوچھا جا رہا ہے کہ آپ کہاں جا رہے ہو تو آپ مدینہ کا نام کیوں لے رہے ہو مکہ کا نام کیوں نہیں تو آلہ حضرت فرماتے ہیں اس کی صرف اتنی سی وجہ ہے کہ ان کے تفیل حجبی خدا نے کرا دیئے ان کے تفیل حجبی خدا نے کرا دیئے اسلِ مراد حاضری اس باق در کے مطلب یہ ہے اے دنیا والوں اگر مدینہ والا نہ ہوتا تو کعبہ نہ ہوتا اگر مدینہ والا نہ ہوتا تو باب کعبہ نہ ہوتا مدینہ والا نہ ہوتا تو ہتیم کعبہ نہ ہوتا مدینہ والا نہ ہوتا تو میزاب رحمت نہ ہوتا مدینہ والا نہ ہوتا تو آب زمزم نہ ہوتا مدینہ والا نہ ہوتا تو رمی جمار کا موقع نہیں ملتا مدینہ والا نہ ہوتا جبل نور نہ ہوتا مدینہ والا نہ ہوتا جبل نومان نہ ہوتا مدینہ والا نہ ہوتا مکہ نہ ہوتا مدینہ والا نہ ہوتا دنیا میں کچھ بھی نہیں ہوتا لولا کا لمحلہ لما زرد الربو بھی اور مانگیں گے مانگی جائیں گے مو مانگی پائیں گے سرکار من اللہ ہے نہ حاجت اگر کی ہے اللہ تعالیٰ کلام پاک میں رشاد فرماتا ہے بے شک اللہ کے ولیوں کو کوئی خوف نہیں اچھا یہ ولی آتا کہاں سے بتا سکتے ہو آپ اللہ تعالیٰ جس پہ اپنا کرم فرماتے ہیں چار سو کس میں ہیں ولیوں کی کتنی ہیں چار سو کس میں ولی لیکن ان کو سب کو دو میت کرتو ایک تو یہ جو مادرزاد ولی پیدا ہو اور ایک یہ کہ وہ اللہ کی عبادت کرے اور اللہ کا اس پہ کرم ہو جائے تو وہ ولی بن جاتا ہے ایسے کسی پہ اندازہ نہیں لگا سکتے حضرت ابراہیم بن ادھم کے بارے میں نے پڑھا ہے کہ سارے صوفیوں کی خزانوں کی چابی آپ کے پاس اور آج کیا ہوتا ہے کہ اگر کوئی عالم دین یا کوئی پیر کوئی کام کر لے تو لوگ اس کو بری نظر سے دیکھتے ہیں حضرت ابراہیم بن ادھم کیا کرتے تھے بادشاہ تھے پوری بادشاہ چھوڑ دی اور اینڈ میں جمعیرات کے دن آپ لکڑی کاٹ دیتے تھے ان کو بیچ دیتے تھے اور سات دن تک اسی کے ذریعے سے آپ کھاتے تھے تو آپ بتاؤ کہ اپنا کام کرنا یا مزدوری کرنا غلط ہے یا سنت ہے پیچھے والے بولیں سنت ہے یہ محفظ سرکار گوھسے پاک کے متعلق ہے اور با موقع شادی شادی کے موقع پہ گوھسے پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یاد ہے تو میں آپ کے سامنے صرف ایک کرامت بیان کر دی رہا ہوں کتنی یہ واقعہ جو ہے یہ پورا کر کے کیونکہ یہ ٹیم نہیں ہے بہت لوگ ہیں ابھی تقریر کرنے والے اور نات پڑھنے والے غالباً دو تو مقرر ہیں ابھی ایک زمین ہے جس کا نام ہے گلبرگا شریف یہ امریکہ میں ہے کہاں ہے امریکہ میں گلبرگا شریف ہے نہیں بھائی ہندوستان میں ہے کچھ تو ولیوں کی پہچان رکھو کون ولی کہاں سے تعلقات رکھتے ہیں اتنا بھی آپ دیان نہیں رکھتے ہیں اسی سرزمین پہ بھارت کی ایک ایسے ولی ہے کہ جن کے پاس دبل کرامت ہے دبل ولایت ہے پورے ہندوستان کے ولی صرف ایک کرامت رکھتے ہیں لیکن گلبرگا کی سرزمین پر خواجہ بندہ نباز گیسو دراس کو دو کرامتیں حاصل ہیں کیسے ایک مرتبہ آپ تقریر کر رہے تھے تقریر تو بہتی نامی کرتے تھے بلکل اپنے وقت کے آلانڈر اور اس وقت اگر کوئی آلانڈر ہے تو وہ مولانا مشتاق نومانی صاحب کی بلا بہت شاندار خطیب بھی ہیں بہت شاندار عدیب بھی ہیں بہت شاندار نقیب بھی ہیں حاصل میں میں زادہ تعریفیں نہیں کرتا لیکن دل سے دعائیں دیتا ہوں ہمیشہ کیونکہ مفتی آزم نے فرمایا جو سامنے تمہیں زادہ تعریف کرے وہ سب سے بڑا دشمن ہے تو اس وجہ سے تو گلبرگا شریف میں حضرت خواجہ بندہ نواز گیسو دراز رحمت اللہ علیہ بہت بڑے اللہ کے ولی تاریخ میں لکھا ہے کہ آپ کی کوئی بھی دعا ہو ان کے مزار پہ پہنچو وہاں پر مسجد ہے وہاں دعا کرو ان کا وسیلہ دیکھ کے تو وہ قبول ہو جاتی ہے بہت بڑے اللہ کے ولی ہیں ایک مرتبہ آپ تقریر کر رہے تھے تقریر کرنے میں تقریر کیسی کرتے تھے کہ دور و دراز سے لوگ آتے تھے سننے کے لئے اللہ کے ولیوں کی تقریر کی کوئی مثال ہے ارے اللہ کے ولیوں کا چہرہ دیکھنا ہی سبابہ عبادت ہے تو ایک بہت بڑا مجمع آ گیا اس مجمع میں ایک شخص کھڑا ہوتا ہے حضرت اگر اجازت ہو تو دو چار جملے ہم بھی بول دیں حضرت نے تقریر روک دی کہا بولو اتنا کہنا تھا وہ شخص کھڑا ہوا جس کا میں مرید ہوں جس کا میں دیبانہ ہوں جن کا میں ماننے والا ہوں ان کا نام ہے شیخ عبدالقادر جیلانی بولو جھوم کے شیخ عبدالقادر جیلانی حضرت معلوم ہے اتنے بڑے اللہ کے ولی ہیں چھوٹا سا بچپن کا زمانہ ہے مانے استاز کے پاس پڑھنے کے بہت توجہ سے سننا انشاءاللہ نیا معاملہ ملے گا مانے استاز کے پاس بھیجا جب مدرسے میں پہنچے تو سارے بچے کوئی کیسی بیٹھا ہے لیکن حضرت غوثے پاک بڑے عدف سے بیٹھے ہوئے ہیں استاز حیران ہے کہ یہ بچہ اتنا چھوٹا اس کو اتنی تہذیب کیسے سرکار غوثے پاک رضی اللہ تعالیٰ آن کا کرم دیکھو کہ استاز کے اوپر آپ کا کیسا فوکس پڑھتا ہے سرکار غوثے پاک بیٹھے ہیں جب سبق سنانے کی باری آئے استاز نے آؤوزو پڑھائی آپ نے بسم اللہ پڑھ کے پڑھنا شروع کر دیا غوثے پاک پڑھتے رہے پڑھتے رہے اٹھارہ پارے پڑھ دیئے استاز حیران ہے کہ سامزادے پڑھانے آئے ہو یا پڑھنے آئے ہو سرکار غوثے پاک فرماتے نہیں حضرت میں تو پڑھنے کے لیے آیا ہوں استاز پوچھتے ایک بات بتاؤ میں نے آؤوزو بللہ پڑھائی تھی تم نے یہ اٹھارہ پارے کیسے پڑھ دیئے جملہ نوٹ کرو مسلمان پیغام لے کر کے جاؤ سرکار غوثے پاک ارزکر فرماتے استاز سے اے میرے استاز میری ماں اٹھارہ پاروں کی حافظہ ہیں صبح کا اٹھتی ہیں خجر کی نماز پڑھتی ہیں نماز کے بعد قرآن کی تلابت کرتی ہیں جب تک اٹھارہ پارے نہیں پڑھ لیتی ہیں دنیا کا کام نہیں کرتی اور حضرت میں وہ اٹھارہ پارے پیٹ کے اندر سنتا تھا سنتے سنتے حافظ ہو گیا ہاں ہماری ماں بہنوں کے عمل ایسے آج کے کتنے لوگ تو دس بجے اٹھ رہے ہیں بارہ بجے اٹھ رہے ہیں گیارہ بجے اٹھ رہے ہیں لیکن سرکار غوثے پاک کی ماں کو دیکھو آپ جب تک اٹھارہ پاروں کا دور نہیں کرتی ایک روایت میں آیا کہ کام بھی کرتی دور بھی کرتی آپ سرکار غوثے پاک کی فضیلت بتا رہے ہیں خواجہ بندہ نواز گیسو دراز کی چہرے پہ تھوڑی سکڑن آئی اور فرماتے ہیں سنو جمان سرکار غوثے پاک کا مرتبہ بہت ہے لیکن ہمارا بھی مرتبہ ہے اتنا کہنا تھا کہ آپ کھالی ہو گئے آپ کی بلایا چھن گئی سنائے آپ نے یہ واقعہ گوی جس نے سنو ہے بتاؤ ہاتھ اٹھا گئے